اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والا اہلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام قرآن احمد اسلام اور چل رہا ہے آج میں آپ سب کا استقبال چار روزے دار بچوں کے ساتھ کر رہا ہوں چاروں بچوں نے روزہ رکھا ہے اور پتا ہے یہاں سٹوڈیو میں ابھی ہم لوگ جو جمع ہیں یہ افتار سے جس پہلے کا ٹائم ہے اور کیا آپ گیس کر سکتے ہیں کہ آج کی جو اپیسوڈ ہے یہ جو اپیسوڈ ہم ابھی لینے والے ہیں یہ جو پروگرام ہے اس کا ٹوپک کیا ہے پرپیرنگ فور افتار پرپیرنگ فور افتار اور ہم لوگ سہور بھی لیں گے پرپیرنگ فور سہور تو یہ اپیسوڈ سہری اور افتار کے بارے میں ہے یعنی کہ ان چھاٹ کھانے پینے کے بارے میں ہے اور آپ چاروں نے رکھا ہے روزہ ماشاءاللہ بارک اللہ حفیق میرے بچوں ہمارے دین میں اللہ تعالی نے بہت مہربانی کی ہے ہم پر جہاں اللہ تعالی نے ہمیں روزہ رکھنے کہا تو ایسا روزہ جو ہمارے لئے مشکل نہیں ہے ہمارے لئے اچھا ہے لیکن بہت زیادہ مشکل ہو جائے جہاں ایک انسان کو ہسپٹل میں پہنچانا پڑے ایسے ٹائپ کا روزہ نہیں ہے ہمارے دین میں اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اللہ تعالی ہمیں پریشان کرنا چاہتے ہیں نہیں اللہ تعالی ہمیں آسانی چاہتے ہیں ہمارے لئے آسانی چاہتے ہیں ہمارے لئے تو میرے بچوں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے ہمارے اور اہلِ کتاب کے اہلِ کتاب کون ہے؟ اہلِ کتاب اہلِ کتاب کون ہے؟ اہلِ کتاب یعنی کہ جوز and christians ریپیٹ اہلِ کتاب یعنی جوز and christians جوز کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے جو فالوئرز ہیں جو آج توراہ فالو کرتے ہیں انہیں یہودی کہتے ہیں جوز کہتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوئرز ہیں جن پر انجید نازل ہوئی تھی اور آج کے زمانے میں جس کا ایک ورزن ہے بائبل ہے تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ Christians تو جوز اور Christians کو کیا کہتے ہیں؟ اہلِ کتاب اہلِ کتاب کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ ان پر بھی کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے روزے وہ اہلِ کتاب اہلِ کتاب کے روزے میں فرق یہ ہے سہری کھانا مطلب ہم لوگ سہری کھاتے ہیں وہ لوگ سہری نہیں کھاتے تھے تو ہمیں سہری کھانے کہا گیا ہے ہاں؟ ہم لوگ سہری سہور جو کرتے ہیں کب کرتے ہیں؟ سہور کب کرتے ہیں؟ صبح فجر سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ فجر کا ٹائم کب ہوتا ہے شروع فجر کا ٹائم تب شروع ہوتا ہے جو سن ہے جب سن سیٹ میں ہوتا ہے تھوڑا سو ہوتا ہے دیکھو یہ ہے رات اندھیری رات اور یہ ہے سن یہ رات ہے یہ سن ہے اب سن جو ہے وہ رائز نہیں ہوا ہے مطلب سن باہر دکھائی نہیں دیا ہے ابھی تک ابھی تک ہے نا وہ سن نیچے ہے بلوہ دہ ہرائزن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَقُلُوا خَاؤ وَشْرَبُوا پِیو خَاؤ پِیو حَتَّى يَتَبَيَّنَا یہاں تک کہا کہ کلیر ہو جائے خَيْتُ الْأَبْيَدُو مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ سفید سفید لائن کلیر ہو جائے سفید وہ لائن دھاگا کلیر ہو جائے بلیک دھاگے سے فجر کا کیا آپ کو پتا ہے؟ سن رائز ہونے سے پہلے ہی اس کی ایک لائٹ آتی ہے جسے کہتے ہیں ٹوائلائٹ کیا کہتے ہیں؟ انگلہ نمکہ بلتے ہیں ٹوائلائٹ ایرابک میں کہتے ہیں سبح سادک سبح سادک سبح سادک کسے کہتے ہیں؟ جب وہ وائٹ لائٹ جو ہوتی ہے ڈان کی وہ آتی ہے سورج نہیں نکلا ہے لیکن اس کی وجہ سے یہ لائٹ آگئی ہے سورج کی لائٹ آگئی ہے سفید لائٹ آگئی ہے اسے کہتے ہیں سبح سادک صبح صادق صبح صادق کے اندر کیا ہوتا ہے جب صبح صادق کی وہ white light clear آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُلُو خَو وَشْرَبُو پِیو حَتَّى اِن تَبَيَّنَ لَكُمُ الْقَيْتُ الْأَبِيَدُ مِنَ الْقَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ یہاں تک کہ clear ہو جائے کہ صفید لائن اور black line فجر کی وہ دونوں clear ہو جائے پتہ آپ کو صبح کے اندر جو یہ جو line آتی ہے وہاں سے فجر کی time شروع ہوتا ہے کونسی namaz کا time فجر اور جہاں وہ line آئی وہاں پہ ہماں سہری کا time ختم ہو جاتا ہے سہری کا time ختم ہو جاتا ہے 5 o'clock سے سہری کا 5 o'clock بھی ہوتا ہے کہیں کو area میں کہیں پہ area پہ depend ہوتا ہے کیونکہ جیسے آپ جو area میں جائیں گے وہاں پہ سہری کا time change ہوتا جائے گا تو آپ رات میں کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے την رات میں کھا ستے ہیں کھا سکتے نہیں کیوں نہیں کھا سکتے ؟ کیونکہ کمی chats سکتے ہیں فیص تنکے ہو چاہ جو Body تو صبح اٹھنی پائے گا پریکٹیکل طور پر لیکن سیکھتونے مجھےخوا رات بھر کھانا ہے خواہ کوئی پرولم نہیں بہت کھانا ہے لا ڈالا لا ؟ odor ایٹنگ کر سکتے ہیں تو اوہ ایٹنگ نہیں کریں گے لیکن کھاؤ کوئی پرولم نہیں تو کھانے میں کیا رول ہے کھانے ایز تھوڑا کھانے یا میڈیوم کھانے ہیں تھوڑا ہے تو میڈیوم اوہ ایٹنگ نہیں کرنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے رات کھانے کے لئے بنایا ہے تو اگر آپ کو تھوڑا سا بھی کھانا ہے تھوڑا سا تھوڑی دے بات کھانا ہے لیکن سہور کا جو وقت ہے وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سہری لیٹ کرتے تھے سہری کب کرتے تھے لیٹ کرتے تھے صحیح بخاری میں حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت یہ دونوں ساتھ میں تھے انہوں نے سہری ساتھ میں کیے سہری کیے اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو صحابی نے پوچھا کہ آپ کے سہری اور نماز کے بیچ میں کتنا ٹائم تھا تو انہوں نے بتایا کہ پچاس آیتیں پڑھنے جتنا ٹائم ففٹی آیت پڑھتے ہیں نا جیسے الحمدللہ رب العالمین ایک آیت ہو گئی ففٹی آیت پڑھنے جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم تھا سہری تکاری کتانے ففظر کے نماز پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ الڈھا دیگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ کیا کرتے تھے انہوں نے سہری کرنا چاہیے بہت جلدی انہوں 하는 سے کہ آیت پہلے ختم کر دیں گے 1 час measures لگے 1 League نہیں 1 2 Red 2 د رہ 3D to کب Akbar سہری کی سہری ہر کتے کا تائم ہے نا last last تک بھی آپ کھا سکتے ہیں last time سہری کا جب time ختم ہوتا ہے نا وہاں تک بھی آپ کھا سکتے ہیں ختم کب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جب white line black line سے clear ہو جاتی ہے یہ black line پوری اندھیرہ ہے اور یہ white line جو روشنی آ رہی ہے first روشنی sunrise نہیں ہوئے sunrise ہونے سے پہلے ہی جو روشنی آتے ہیں اسے انگلیش میں کیا کہتے ہیں twilight تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا کہ ہمیں سہری کا کھانے دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ کو معلوم ہے سہری کے بارے میں تساہروا سہری کرو سہری کرو یہ کیا ہے کمانڈ ہے تساہروا فائنہ فسخوری باراکہ کیونکہ سہری میں برکت ہے سہری میں برکت 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 کا مطلب کیا ہے برکت کا مطلب کیا ہے اچھا ہے جیسے برکت کا مطلب ہے کم میں زیادہ کا فائدہ کم میں زیادہ کا پائدہ تساہروا سہری کرو فائنہ فسخوری باراکہ سہری میں برکت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا آپ کو معلوم ہے ابن حبانج میں صحیح حدیث ہے تساہروا سہری کرو چاہے تھوڑا سا پانی ہی پی کے کیوں نہ ہو مطلب اگر ٹائم نہیں بچا آپ کی آنکھ last time پہ کھلی اور کھل کر تھوڑا سا آدی منٹ بچی ہے ایک منٹ بچی ہے آپ سر تھوڑا سا پانی پی سکتے ہو تو بھی سہری کرو چاہے تھوڑا سا پانی ہی کیوں نہ ہو چاہے تھوڑا سا پانی ہی کیوں نہ ہو سہری کرنے میں تھوڑا سا پانی بھی پی سکتے ہو تو پی کر سہری کرو اچھا کبھی گواہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہے جو بہت گریب ہے جس کے پاس ہے نہیں کچھ بھی پانی تو ہے پانی پی لو یا مان لو کہ کوئی ہے جو تھوڑا سا بیمار جیسا ہے کھا پی نہیں سکتا لیکن روزہ رکھنا ہے تو ہم کہیں گے تھوڑا سا پانی بھی پی لو لیکن بیس سہری کیا آپ کو معلوم ہے بیس سہری پورا کھانا ہاں اوکے لیکن کیا چیز ہے جو بیسٹ ہوتی ہے سہری ابودعود میں حدیث ہے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا اچھا ہے مومن کی سہری میں خجور خجور کتنی اچھی چیز ہے سہری میں تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے لوگ افطار میں تو خجور کو یاد کرتے ہیں سہری میں خجور کو نہیں یاد کرتے ہیں لیکن صحیح بات کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتنا اچھا ہے خجور سہری میں تو سہری کے اندر خجور تھوڑا کھا سکتے ہو کھاؤ اور خجور کے اندر آرڈ نمبر یعنی ون کھاؤ یا تری کھاؤ یا فائے کھاؤ آرڈ نمبر ہوتے ہیں نا آرڈ نمبر کھانا بہتر ہے تو خجور کھانا بہترین سہری ہے باقی آپ کیا کھاتے ہو جو آپ کو پسندے کھا سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اتنا کھاتے ہیں کھاتے ہیں اور میں نہیں کھا سکتا اتنا کھانا چاہے نہیں اتنا سارا کھانا چاہے نہیں میڈیم کھانا چاہے میڈیم مطلب کھاؤ خونکہ مطلب ہو کھاؤ لیکن میڈیم ہاں بچہ تو یہ بیاد آپ کو یعا دکھنا ہے سہری کے بارے میں کیا کیا پوائنٹ سکھے کیا کیا سکھے چلو بتاو جلے سہری میں سب سے اچھی چیز ڈیٹس ہیں اچھی چیز اچھی چیز ڈیٹس ہیں ڈیٹس ہیں اور اور کیا سکھا اگر آپ لے ٹوٹے تو ایک نہیں حدیث یہ نہیں ہے لے ٹوٹے اگر آپ کی آنٹ سہری سے ایک نہیں حدیث یہ نہیں ہے وہ میں نے ایکسپلین کیا سہری کرو چاہے تھوڑا سا وقت بھی ہو پانی ہی کیوں چاہے تھوڑا پانی کیوں لیکن سہری تو کرنا چاہے اور سہری کب کرنا چاہے تھوڑا تب کالی لائن وائٹ لائن تب کالی لائن الگ ہو جاتی وہاں تک کرنا ہے لاسٹ لیمٹ یعنی سہری زیادہ بہتر کیا ہے کب کرنا جب کالی جب زیادہ بہتر وقت کب ہے لاسٹ لیٹ کرنا بہتر ہے جلدی سے کر کے رکھ دینا کوئی رات میں سونے سے پہلے سہری کر لے چلے گا نہیں تو سہری پہلے سے کروں پہلے سے کروں نہیں لاسٹ لے کروں لے کروں اbaby انشاءاللہ کچھ لات بولتا ہیں نہیں نہیں میں سہری کھا بہتر بہترین روزہ رکھ سکتا ہوں تو اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات برہ بات بولے میں سٹرونگ سہری کھا بہترین prot Mechanical بن چلے گا پھر بھی سہری Arap اور اسے لئے بھی کھانا ہے کیوں کھانا ہے؟ کہ پھر بھوک لے وہ بلے نائم مجھے چلے گا میں سٹرونگ پسن ہوں مجھے بھوک نہیں لگے گی پھر؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لئے شرو 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 میں کھانے گا پھر باد میں نہیں کھانے گا شرو شرو میں کھانا مطلب؟ وہ کہے گا کہ سٹرونگ ہیں کچھ نہ کچھ تو کھانا ہی پڑھا سوپے میں اللہ کے لئے اور پھر دائر شام میں کھانا ہوگا کوئی کہ میں نہیں کھانا تو بھی مجھے چلے گا سہلیتے بغیر بھی چلے گا چلے گا؟ ہم لوگ رمضان میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون زیادہ سٹرونگ ہے؟ یا یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون زیادہ فرمہ بردار ہے؟ فرمہ بردار فرمہ بردار فرمہ بردار کے لئے اکی اب میں آپ کو بہت ہی انٹریسٹنگ سوال پوچھنے والا ہوں سوچو کہ کسی کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے سہری کا ٹائم ہے پینے ہی والا ہے میں نہیں پی رہا ہوں میں روزہ رکھا ہوں ابھی پینے ہی والا ہے اور ازان ہو جائے ازان ہو گئی فجر کی ازان ہو گئی تو ابھی تو کھانے پینے کا ٹائم ختم ہو گیا تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا مالب ہے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازان ختم ہونے سے پہلے ازان اگر تم میں سے کوئی ازان سنے اور گلاس اس کے ہاتھ میں ہے تو اسے گلاس کو نیچے نہیں رکھنا چاہیے تب تک جب تک کی اپنی ضرورت نہ پوری کر لے مطلب یعنی ہاں جب تک جتنا پینہ ہے آپ کوئی بلے مجھے تو ایک ہی سپ لینا تھا تو لے لو ایک سپ لے کے رکھ دو حاجت ہوں اپنی حاجت اپنی ضرورت اپنی نید جو تمہیں پینہ تھا وہ پوری کر لیے ہاں پھر رکھ دو لیکن ازان کہنے کے ٹائم ختم ہو گیا سہری کا ٹائم ختم ہوا سہری کا ٹائم ختم ہوا گلاس ہاتھ میں ہے تو کیا کریں گے نہیں پی سکتے وہ ہی تو بتا رہے ہیں سہری کا ٹائم ختم ہوا گلاس ہاتھ میں ہے اب یہ پی سکتے ہیں کی نہیں پی سکتے ہیں نہیں پی سکتے ہیں وہ ہی تو آیا کیا آیا پی سکتے ہیں پی سکتے ہیں آپ دونوں نے صحیح جواب دیا حدیث میں کیا ہے ورڈز کیا ہے ورڈز پیل سکتے ہیں فلا یدا ہو حتی یق دیا حاجت ہو وہ گلاس کو نیچے نہیں رکھے مطلب پی لے یہاں تک کہ اپنی حاجت پوری نہ کر لے اگر کسی کو فل پینا ہے تو پیلے ہاف پینا ہے تو ہم لوگ بولے گی نہیں ابھی فل پینا پڑے گا ہاف نہیں پی سکتے فل پینا پڑے گا پینا پڑے گا ایک سے بھی پینا تھا تو فل پینا پڑے گا جتنا پینا پڑے گا پی کر پھر رکھ دو تو یاد رہے گا یہ کتنا اچھی بات ہے ہمارے دین میں کتنی رحمت ہے اللہ تعالی نے کتنا خیال رکھا ہے ہم سب کا کہ ہمیں روزے میں کیا سکھایا سہری کرنے سکھایا اب آتے ہیں ہم سیکنڈ پارٹ پہ اور وہ ہے وہ کیا ہے سہور ہو گیا سیکنڈ پار افطار افطار کے اندر کیا کیا رولز ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے نا چاہیے افطار کے اندر سب سے پہلا رولز کیا ہے آپ کو معلوم ہے جب اذان ہوتی ہے تب خود یایس اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يَذَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا أَجْلُو الفِطْرَ لوگ خیر کے راستے سے دور تب تک نہیں ہوں گے جب تک افطار کرنے میں جلدی کریں گے افطار کرنے میں جلدی کریں گے تب تک خیر کے راستے پہ نا رہیں گے جب افطار کرنے میں لیٹ کریں گے تو خیر کے راستے سے دور ہو جائیں گے خیر کے راستے میں ہمیں کیا سکھایا گیا اج جلال فطر اج جلال فطر کا مطلب ہے افطار کرنے میں جلدی کرنا افطار کرنے میں جلدی کرنا مطلب ابھی کوئی بولے ازان ہو گئی ٹائم ہو گیا افطار کا بولے نہیں میں بعد میں کروں گا چلے گا نہیں بولے میں ایک گھنٹے بعد افطار کروں گا میں سٹرونگ ہوں میں دو گھنٹے بعد بھی افطار کر سکتا ہوں نہیں چلے گا نہیں چلے گا نہیں چلے گا یہ غلط ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سنت ہے اور سنت کے خلاف ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھیں گے ہم لوگ پیچھے چلیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے اتبا یا ہم رو آپ لگ آگے بڑھیں گے پیچھے چلیں گے مستدرک حاکم میں حدیث ہے سہل بن ص lí handh رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر ہوتے تو کسی سے کہتے ہیں کہ چڑھو کوئی چیز کے اوپر اور چڑھ کے دیکھو اور جب وہ نے کہا جاتا غابت شمس سن سیٹ ہو گیا غابت شمس سن سیٹ ہو گیا جیسے ہی سن جو ہے سیٹ ہوتا غابت شمس افتار نبی صلی اللہ علیہ وسلم افتار کر لیتے ہاں جیسے سن سیٹ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے یہ نہیں کہتے ابھی سن سیٹ ہوا ابھی رکو دس منٹ رکو ابھی بعد میں کریں گے ایسا کرتے ہیں تو ہم لوگ نے کیا سکھا سہری میں لیت کر رہے ہیں افتار میں اچھا معلوم ہے ایک چیز ہے مطلب continuous fasting یعنی کہ کوئی کہا میں افتاری نہیں کروں گا سہری بھی نہیں کروں گا آج روزہ continue کل بھی روزہ continue جیسے آپ دیکھیں گے دوسرے مذہبوں میں لوگ ایسا کرتے ہیں وہ لوگ جب روزہ رکھتے ہیں ان کے دوسرے مذہبوں میں دوسرے ریلیجنز میں تو رات میں افتار بھی نہیں صبح میں سہری بھی نہیں direct continue next day دو دن تین دن چار دن روزہ رکھ رہے پھر بہت حالت خراب ہو گئی اٹھا کے لے کہ جو ہسپٹل میں پانی چڑھاؤ پانی چڑھاؤ ان کو ہاں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمائے دین میں ایسا نہیں ہمائے دین میں روزہ کس لیے ہے ٹریننگ کے لیے ہے تربیت کے لیے ہے آپ کے اندر self control پیدا کرنے کے لیے ہے کیا کرنے کے لیے self control بچوں اللہ تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم فرما بردار رہے ہیں obedient رہے ہیں تو افتار کے نا سب سے پہلا رول کیا ہے افتار میں sun set ہونے کے بعد وابتی شمس sun set ہونے کے بعد اور جلدی افتار میں جلدی ہے لیٹ جلدی ہے لیٹ دیکھو ابھی ایک quiz game آپ لوں یہ ساتھ میں کھننے والا ہوں بعد میں انشاءاللہ آگے کے اپیسوٹ میں اس کے اندرہ اگر آپ سے سوال پوچھا گیا افتار کرنے میں جلدی کرنا چاہیے لیٹ کرنا چاہیے تو کیا جواب دیں گے جلدی کرنا چاہیے ہاں جلدی کرنا چاہیے اوکے انشاءاللہ انشاءاللہ افتار کرنے کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے کون بتا سکتا ہے سب سے اچھی چیز کیا ہے خجور خجور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیلے خجور سے افتار کرتے تھے اور گیلے خجور نہیں ملتے تو سوخے خجور سے افتار کرتے تھے اور وہ بھی نہیں ملے تو تھوڑا پانی لے کر تھوڑا پانی لے کر یہ حدیث ابودعود میں ہے مطلب گیلے خجور نہیں ملے سوخے خجور نہیں تو تھوڑا پانی تو مان لو مثال کے طور پر چیزیں ہیں ایسے تو کچھ بھی کھا سکتے ہیں لیکن prefer'd کیا ہے بہتر کیا ہے خجور افطار کیسے کریں گے خجور سے اور خجور نہیں ہو تو کیا کریں گے تھوڑے پانی سے افطار کریں گے اور پھر بعد میں کھاؤ انشاءاللہ اب ایک بہت اہم بات افطار کرنے کے بعد کھانے پینے کے بعد میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری سی دعا سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اذا اب تورا جب افطار کر لو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ذہب الزماؤ ریپیٹ کریں گے ذہب الزماؤ وابطلت الاروک وابطلت الاروک وابطلت الاروک وثابت الاجر انشاءاللہ وثابت الاجر انشاءاللہ very good ذہب الزماؤ وابطلت الاروک وثابت الاجر انشاءاللہ جس کا مطلب یہ ہے کہ پیاس چلی گئی ذہب الزماؤ پیاس چلی گئی وابطلت الاروک رگیں تار ہو گئی رگیں جو ہوتی نا خون کی رگیں تھوڑی سوک جاتی ہے جیسے روزے میں وہ پھر سے تار ہو گئی مطلب گیلی ہو گئی مطلب پھر سے پورا اس پراس ہے تار سے الحمدللہ جیسے کہ طاقت آ گئی وثابت الاجر انشاءاللہ اور اجر پکا ہو گیا انشاءاللہ کیا چیز کا اجر کھانے کا کھانے کا اجر کیا چیز کا اجر پکا ہو گیا انشاءاللہ روزہ رکھے نا اللہ کے لئے نہیں روزہ رکھے نا روزہ رکھے افطار کیے تو جو یہ روزہ رکھے وہ روزہ کمپلیٹ ہوا نا رlei اجر پکا ہو گیا انشاءاللہ اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا من ساما رمدانا ایمانا و احتیسابا جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور سواب کی امید سے سواب کی امید سے سواب کی امید کیا ہے سواب کی امید کیا ہے مجھے سواب چاہیے سواب کی امید کیا ہے اللہ سے ریوارڈ چاہیے جو روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ ایمان یعنی اللہ کے لیے اور سواب کی امید سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پچھلے گناہ ماف ہو جائیں گے اس کے پچھلے گناہ ماف ہو جائیں گے بے بچوں بتائیں رمضان سب سے بیس ٹائم ہے جس میں ہم اللہ سے اپنی مغفرت حاصل کر سکتے ہیں لیکن مغفرت حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنا ہوگا کیوں ایمان کے ساتھ اور سواب کی امید کے ساتھ کہ ہمیں اللہ پر ایمان ہے ہمارا اور ہمیں امید ہے سواب کی کس سے اللہ سے پتائیں آپ کو صبح میں جو سہری کیے سخور کیے اس کے اندر روزہ شروع ہونے سے پہلے ہمیں ایک چیز کرنا ہوتا ہے وہ ہے نیت اور نیت اصل میں دل میں ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کے بارے میں کیا فرمایا من لم يجمئ سیاما قبل الفجری فلا سیام عليه جو فجر سے پہلے روزہ کی نیت نہ کرے اس کا روزہ ہی نہیں ہے اس کا روزہ ہی نہیں تو نیت کہاں ہوتی ہے جیسے دل میں نیت ہوتی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں میں بھی رکھ رہا ہوں ارے تمہیں نیت کیا ہے کس کے لئے کر رہے ہو لوگوں کے لئے دکھانے کے لئے دکھانے کے لئے روزہ رکھنا چاہیے دیکھو میں سب لوگ روزہ رکھا ہوں میں نے کس کے لئے کر رہے ہیں اللہ کے لئے کس کے لئے کر رہے ہیں اللہ کے لئے اور ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالی ہمیں کیا دیں گے ثواب اللہ تعالی ہمیں ثواب دیں گے اور اللہ تعالی ہمیں ماف کر دیں گے اور جنت مل سکتی ہے میرے بچوں یہ مہینہ ہے وہ عجر پانے کا اللہ تعالی کی رحمت کا مہینہ ہے اللہ تعالی نے ہمارے لئے بہت ساری چیزیں رکھی ہے لیکن روزہ رکھنا ہے ہمیں تو جا کے وہ چیزیں حاصل ہوگی سہری کرنا ہے انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ اور افتار کرنا ہے ہوا یہ ہے کہ ہمارا بھی افتار کا وقت قریب ہے تو ہم یہ اپسوڈ اب یہی ختم کریں گے دیکھتے رہی ہمارا پروگرام قرآن وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی